ہیلو دوستو آپ سبی کا ہمارا اس یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج ہم دیکھیں گے دو مزیدار اور جازو یہ ہے لیٹل سنگھم کا شہر مرچینگر مرچینگر کے قریبی جنگل میں چوروں نے اپنا ڈیرہ ڈالا ہوا تھا وہ دن تہاڑے چوریاں کرتے اور رات کو چوری کیا ہوا مال جنگل لے آتے جب لیٹل سنگھم کو اس کی خبر ملی تو اس نے ٹھان لی کہ وہ ان چوروں کو نہیں چھوڑے گا اس نے اپنے تینوں ساتھیوں کو بھی بلا لیا اور انہیں یہ بتایا کہ ہمیں جنگل میں جا کر ان چوروں کے خلاف گرینٹ آپریشن کرنا ہوگا جنگل میں انہیں ایک چور نظر آتا ہے جیسے ہی وہ گاڑی سے نیچے اترتے ہیں تو چور انہیں دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لیٹل سنگھم اور اس کے ساتھی یہاں آ رہے ہیں اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو انہیں آنے دو ہم دیکھ لیں گے اتنی دیر میں لیٹل سنگھم بھی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے سیبا لیٹل سنگھم سے کہتا ہے کہ تم لوٹا ہوا مال ڈھونڈو میں انہیں سنبھال لوں گا اس کے بعد لیٹل سنگھم ان چوروں کے اوپر سے ہوتا ہوا گزر جاتا ہے چور فوراں سیبا پر حملہ کر دیتا ہے سیبا غصے میں آ جاتا ہے اور اسے آسمانوں کی سیر کرواتا ہے اور رہ گئے باقی کے دو تو سیبا اپنی گن نکالتا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے گولیوں سے بھون ڈالتا ہے دوسری طرف لیٹل سنگھم ان چوروں کا ٹھکانہ ڈھونڈ نکالتا ہے وہ لوٹا ہوا مال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ٹیبل کے پیچھے سے ایک چور نکالتا ہے وہ اسے سر پر اتنی زور سے ڈنڈا مارتا ہے کہ ڈنڈا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیٹل سنگھم جیسا ماسک پہن لیتا ہے اور لیٹل سنگھم کی یونی فارم بھی خود پہن لیتا ہے اور اپنے کپڑے لیٹل سنگھم کو پہنا دیتا ہے وہ لیٹل سنگھم بن کر کیکو سے کہتا ہے کہ مجھے لوٹا ہوا مال مل گیا ہے تم جلدی سے یہاں آؤ جب کیکو وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اپنے کٹنے والی مشین چل رہی ہوتی ہے وہ چور کیکو کو گرے بام سے پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے سی باؤس پر حملہ کرتا ہے اور وہ خود ہی مشین میں پھنس کر مر جاتا ہے پھر ان دونوں کی نظر لیٹل سنگھم پر پڑتی ہے جو کہ بے ہوش پڑا ہوتا ہے اتنی دیر میں کرشنا بھی آ جاتا ہے اور دوسری طرف لیٹل سنگھم کو ہوش بھی آ جاتا ہے اور ہماری اس مزیدار ویڈیوز کو یہاں کلک کر کے دیکھیں آپ کو یہ پہلی سال کر کی بہت مزا آئے گا اور یہاں سبسکرائب کا بٹن دیا ہے یہاں سے آپ ہمارے چینل کو ڈائریکٹ سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں